اگر آپ کے ہاتھ میں یہ پانچ چن ہے یا پانچ نیسان ہے ایسے تو آپ سرکار کی سیوہ میں جس کو کہتے ہیں سرکاری نوکری عوض پرابت کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور اس کے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبکرائب سے نہیں کیا ہے تو گرپیار چینل کو سبکرائب آؤس کر لیں آئیے اپنے ہاتھوں پر دیکھنے ہی تین موکر ایک ہاں سب سے پہلے ہماری یہ جیون ریکھا جیون ایک ہاں ہمارے جیون کے ہونے والے ایک ایک ادھگم کے بارے میں بتاتی ہے اسی پرکار سے ہماری یہ مجھتک ریکھا ہمارے من کے بیچاروں کے بارے میں بتاتی ہے اور اسی پرکار سے ہماری یہ ہردہ ریکھا ہم کسی کے بارے میں کتنا پریم کی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے سب سے پہلے سرکاری نوکری یا سرکار کی سیوہ میں کون نہیں جانا چاہتا سرکاری نوکری پانے سے جیون سرچت ہو جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیون کا ایک لکش پورا ہو جاتا ہے بڑے پریاس کرتے ہیں لوگ بڑی سفلتاؤں کے بات یہ کسی نہ کسی کو تو نصیب ہوتا ہی ہے سب کو سرکاری نوکری ملنا سمبھو نہیں ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں ایسا چند ہے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور نیشت روح سے آپ سرکار کی سیوہ میں سفل ہو جائیں گے سب سے پہلے جب سرکاری نوکری کی بات آتی ہے سرکاری نوکری کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سبد آتا ہے وہ ہے سورت کی ریکھا سورت کا پربت سورت کی فنگر اگر یہ تینوں مجبوط ہیں پہلا اسٹپ آپ پار کر جاتے ہیں پہلا پڑاو آپ پار کر چکے ہیں کہ سرکار کے سیوہ میں ہی جانا ہے آپ کو سب سے پہلے جیسے کی ہمارے یہ سورت کی فنگر ہے یہ مجبوط ہو اور یہ سورت کا پربت اٹھا ہو سمار روح سے بکسیت ہو جس کو ہم کہتے ہیں نا بکسیت ہونا یہ سورت کے گلوں کو بتاتا ہے سورت کے پاور کو بتاتا ہے اور یہ سورت کا جو پربت ہے مجبوط ہو مجبوط ہی ستتی میں ہوتا ہے تب ہی آپ کو ایک دب روش نہیں ملے گی سرکار کے چھیتر میں تب ہی آپ کو جوڑے گی اور اسی کے اوپر بنا ہوا ایک سب سائن ہے جیسے کی ایک سورت کی کھڑی رکھا آپ کو دور کی درشتی دکھانے میں سچم ہے ایسے لوگ دور کی باتیں کرتے ہیں سرکار سے جڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہی پہ ایک سب سائن ہے جو آپ کو نشت روح سے گرانٹی کر دیتے ہیں کہ سرکار کی سیوہ میں آپ نے جانا ہی جانا ہے جو دوسرا چند ہے وہ ہے آپ کے اسی چھیتر پہ جس کو کہتے ہیں ہم ترسول 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 یہاں پہ اس پربت کے اوپر بنے ہیں اس پربت کے اوپر بن جائے یہ ترسول یہ آپ کو نشت کر دیتا ہے کہ آپ کو سرکار کی سیوہ میں جانا ہی جانا ہے لیکن یہ چیز آپ اپنے جہن میں بٹھا لوں اگر آپ نے سرکار کی سیوہ میں جانا ہے تو بھگوان سورج کی پوزہ آپ کو نشت روح سے کرنا پڑے گا سورج کی پاور کو بڑھانا پڑے گا کیونکہ سورج کارک ہی ایک ایسا گرہ جو کی سرکار کے چھیتر بھی جوڑ دیتا ہے اور ایسے لوگ اگر بھگوان سیوہ کی پوزہ کرتے ہیں تو آپار سفلتہ بھی ملتی ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا لکھن کیا ہے یہ گروہ کا پربت گروہ کا پربت جیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک بستار کا گرہ ایک بانشمان کا گرہ مانا جاتا ہے اچھ اتھوٹی کو بتاتا ہے یہ سمان روپ سے بکسیت ہو اور اسی کا اوپر اردنکھی ریکھائیں ہو بکسیت روپ سے نکلتی ہوئی ریکھائیں جیون کے ودگم کو پورا کرتی ہے اب یہ ریکھائیں جیون ریکھائیں سے نکلیں یہ جیون ریکھائیں سے نکلیں آپ کے سفلتہ کا راج بتاتی ہے اردنکھی ریکھائیں جس کو ہم مہت کانچھا ریکھا بولتے ہیں یہ سوستہ میں نکلی ہوئی اردنکھی ریکھائیں آپ کو بشیس طور پر سرکار کی سیوا بے جانے کا اوسر پرابت ہوتا ہے اور اسی گروہ کے پربت کے اوپر اگر یہ ایک سبح سائن بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترکور یہ ترکور آپ کے اور ہاتھ مجبوط ہو جاتے ہیں آپ کو اور طاقت مل جاتی ہے سرکار کی سیوا میں جانے کا موقع مل جاتا ہے جو آپ کو تیسرا لکشن ہے صرف میں نے پانچ ہی لکشن بتانے ہیں جو تیسرا لکشن ہے جیسے کہتے ہیں بھاگ ریکھا فیٹ لائن آب کا کیریئر کیسا ہے آپ کتنے مجبوطی کے ساتھ آئے ہیں تو بھاگ ریکھا یہ ہمارا چندر کا چھتر ہے جس کو ہم چندرما کا پربت بولتے ہیں چندرما کا پربت بھاگ ریکھا جب بھی چندرما کے پربت سے نکلتی ہے سنی کے چھتر تک پہنچتی ہے اور اسی بھاگ ریکھا سے ایک ریکھا بھاگ ریکھا سے ایک ریکھا بکسیت ہوتے ہوئے گرو کے پربت کے اوپر پہنچتے ہیں آپ کا یہ نشط کر دیتے ہیں کہ آپ سرکار کی سیوا میں اوپس موز اوپسیت پرابت ہوگا جو آپ کا چوتھا لکھن ہے وہ بنتا ہے آپ کو اسی بھاگ ریکھا سے اسی بھاگ ریکھا سے وہ آپ کا جو چوتھا لکھن بنتا ہے صرف بھاگ ریکھا سفل ہونے چاہیے کہتے نہ کہ ہماری پروگریس میں ہمارے بیو سائے میں ہم کسی طرح کا کارج کرتے ہیں تو اس میں بھاگ ریکھا کا اچھا ہونا سفل بڑھنا جاتا ہے اور یہی سے ایک بھاگ ریکھا سے ایک بکسیت ریکھا ایک پروگریس ریکھا آپ کے سورج کے پربت کی اوپر پہنچے ہیں جس سمجھ یہ بھاگ ریکھا سے ایک ریکھا جس کو بکسیت ریکھا کہتے ہیں پریاس ریکھا کہتے ہیں سفلتا کی ریکھا کہتے ہیں جب بھی سورج کے پربت کی طرف نکلتی ہے اور سورج کے پربت تک پہنچتی ہے تو آپ کے بھاگ کو مجبوطی کر دیتی ہے آپ کو سرکار کے چھتر میں جانے کو اچھا ہو سر پرابت ہوتا ہے جو آپ کو پانچوان اکشن آپ کو مجبوطہ رہا ہوں یہ تھوڑی سی بڑی پوشٹ کے بارے میں بتاتا ہے آپ نے اپنے جیون کال میں دیکھیں اگر آپ کے ہاتھوں میں ایسا چند ہے تو آپ کو نیسیت روپ سے سرکاری نوکری کے ساتھ بڑے پوشٹ کی بات کروں گا بڑے عوضے کی بات کروں گا ایسا ہوتا ہے یہ سورج کے کمبینیشن یہ سورج کے پرابت ہے اور سورج کے پرابت سے ایک ریکھا گروہ کے پرابت تک پہنچ جائے یہ اچھ پد کو دکھاتا ہے اتھوڑی کو دکھاتا ہے ایسے لوگ اپنے جیون میں سرکار کے چھتر میں رہتے ہوئے اچھ پد کو پرابت کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کیا ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنبار